بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیوری سٹوڈینٹس میں ڈاکٹر ہوں مائیکرو بیالوجی میں لیکچر نمبر 34 کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور 34 میں ہم نے پڑھنا ہے انٹی بوڈی کیا ہوتی ہے جس طرح ہم نے انٹی جن کی بات کی تھے تو اس کے انگینس جو چیز ہوگی وہ انٹی بوڈی ہوتی ہے انٹی جن کو ہم نے کہا تھا یہ چور ہوتا ہے اور انٹی بوڈی کیا ہوتی ہے یہ پولیز کا کام کرتی ہے انٹی بوڈی انٹی جن کو پگڑنا ہے اور اس کو مار دینا ہے تو اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں انٹی بوڈی ہم کہتے ہیں یہ سپیسپک سبسٹانس ہے فارمڈ as a result of antigen enter جیسے ہی آپ کی بڈی میں کوئی antigen enter ہوتی ہے تو آپ کی بڈی کیا بناتی ہے اس خلاف antibody بناتی ہے antibody antigen کو پغل لیتی ہے پھر اس کو کیا کرتی ہے مار دیتی ہے تو antibody کی ایک type ہوتی جس کہتے ہیں monoclonal antibodies تو monoclonal اس کے نام صحرح Mao :" órk جیسے وہ کہتے ہیں تو ایسی antibody جن کے جو variable regions ہیں وہ same ہو گیا variable region کیا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم ہم انٹی بوڈی کا جو سٹکچر ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں انٹی بوڈی بیسیکل یہ ایک پروٹین ہے اور پروٹین آپ کو باتا ہے یہ پولی پپٹائٹ چینز کی بنی ہوتی ہے تو انٹی بوڈی میں بھی چار پولی پپٹائٹ چینز ہوتی ہیں دیکھیں دو اس میں ہیوی چین ہے یہ ایک ہیوی چین ہے اور یہ ایک ہیوی چین ہے دو اس کے ساتھ یہ لائٹ چین ہوتے ہیں چھوٹی چین ہے یہ بھی لائٹ چین ہے یہ بھی لائٹ چین ہے تو اس میں دو high polypeptide chain ہوتی ہیں اور دو light اس میں polypeptide chains ہوتی ہیں اب دیکھیں دونوں chain کے اوپر یہ آپ کو نہ دو پارٹس نظر آرہے您ہاں یا میں نے یہاں V لیکھ ہے یا میں نے V لیکھ ہے یہاں پہ V ہے اور یہاں پہ V ہے تو V کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ والا جو حصہ ہے in polypeptide chain کا یہ variable ہے مطلب یہ ہر anti body کا ایک دوسرے سےели X کہ اٹھا 잡아 high ech کام ہے لیکن پیچھے میں نے جو C لیکھ ہے یہ دیکھیں یہ C ہے تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے constant region تو یہ والا جو region یہ change نہیں ہوتا لیکن یہ والا جو variable region یہ change ہوتا ہے لیکن monoclonal antibodies میں جو variable region ہے وہ سب کے کیا ہوں گے سیم ہوں گے تو اس کو ہم کہیں گے monoclonal antibodies اور پھر دیکھیں یہ دونوں جو heavy chain ہیں یہ اپس میں attach ہوتی ہیں disulfide bridge کے ذریعے disulfide bond بنتے ہیں جو دو سلفر کے درمیان ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ disulfide bond نظر آتے ہیں اور یہ والا جو part ہے یہ variable region ہے اس کے ساتھ یہ والا جو antigen ہے وہ attach ہوتی ہے تو antibody antigen کے ساتھ attach ہوتی ہے پھر اس کو مارنا شروع کرتی ہے تو monoclonal antibodies کی application کے یہ کہاں کہاں use ہوتی ہیں تو یہ different جو microorganism ہیں ان کو detect کرنے کے یہ different ایک disease کے اندر کون کون سے microorganism آ گئے ہیں اور پھر antiserum therapy ٹھیک ہو گیا کہ یہ جہاں ہم بعض antibodies لگا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس میں بھی ہم یہ monoclonal antibodies use کرتے ہیں اور پھر یہ some form of cancer تو cancer کی treatment میں ہم کیا کرتے ہیں یہ monoclonal antibodies کا ہم استعمال کرتے ہیں last پہ ہمارے پاس یہ والے جو antibodies ہیں ان کے types ہیں تو ان کی پانچ types ہوتی ہیں antibodies کو یہ ہم نے type بنائی ہے on the basis of difference in heavy chain کہ یہ والا جو heavy chain ہے اس میں difference کی وجہ سے یہ antibodies کی پانچ type ہیں تو پہلے type کو ہم کہتے ہیں igm تو دیکھیں یہ first antibody ہے to appear in blood circulation کہ circulation میں سب سے پہلے یہ والی جو igm یہ appear ہوئی تھی ٹھیک ہے ig کا مطلب ہوتا ہے immunoglobulin igm کسے کہتے ہیں immunoglobulin تو immunoglobulin کا مطلب بھی antibody ہوتا ہے اور دوسرا دیکھیں igg ہے اس کو ہم gamma globulin کہتے ہیں اور یہ appear ہوتی ہے after 24 سے 48 hours after antigen enters کہ جیسے antigen آپ کی body میں enter ہوتا ہے اس کے 24 سے 48 گھنٹے کے بعد یہ antibody آپ کی body میں بنتی ہے اور پھر یہ iga یہ دو قسم کے ہوتی ہے serum iga جو serum کے اندر ملتی ہے آپ کو اور دوسری کسی بھی یہ body secretion کے اندر جو پائے جائے گی اس کو ہم کہیں گے iga تو یہ secretory iga ہے اور پھر ig plays role in allergic reaction تو یہ والا جو antibody اس کا allergy جتنے بھی allergic reaction اس میں اس کا roll ہوتا ہے اور پھر الاسٹ پہ igd ہے اور یہ surfer receptor کے دور پہ کام کرتی ہے اور بیٹا لیفوسائیڈ کہ یہ ہمارے WBC کے type ہوتی ہے بی لیفوسائیڈ تو ان سیل کی جو surface ہوتی ہے اس کے اوپر یہ antibody as a receptor کے دور پہ کام کر رہی ہے تو یہ antibodies کی پانچ types ہیں